موسیقی اسلام علیکم ناظرین تینل نیوز بن خوش آمدید میں ہوں سیش شباب حیدر شیرازی ایک نزے کالتے ہیں نسٹوٹ بولٹین پر عید الازاد گزر گئی مگر گلی گلی کچھا 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 کنڈی کا منظر پیش کر رہا ہے جگہ جگہ علائشیوں اور کچھا کنڈی کی وجہ سے علاقے میں بدبو اور جراسیم پھیلنے کا کچھا بڑھ رہا ہے یہ علاقہ نورت کراچی سیکٹر 5 بی ٹو کا ہے جہاں پچھلے سال سے روڈ کچھا کنڈی کا منظر پیش کرتا دکھائی دیتا ہے مگر انتظامیاں کے اس طرف کوئی بھی توجہ نہیں اہلی علاقہ کا کہنا ہے کہ اس گندگی کو فوری طور پر صاف کیا جائے تاکہ علاقہ مکینوں کو گزرنے میں آسانی ہو دیپالپور کی عوام کے لیے بڑی خوشکبری وفاقی حکومت نے پاسپورٹ کاؤنٹر کا افتتا کر دیا گیا چیئرمن قائمہ کمیٹری فورڈ سیکیولٹی ایم این نے راو محمد اجمل خان کے صاحبزادے راو ساتھ اجمل نے افتتا کر کے اس عمل کو دیپالپور کے عوام کے لیے توفہ قرار دے دیا دیپالپور کی عوام کے مشکلات کا اضالہ کے لیے پاکستان مسلم لگنون کا احسن اقدام پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل میں پاسپورٹ بنانے کے ناظرہ آفیس میں خصوصی کاؤنٹر کا اجرا کر دیا گیا پاکستان مسلم لگنون کے مرکزی رینما چیئرمن قائمہ کمیٹری برائی پورڈ سیکیورٹی ایم این نے راو محمد اجمل خان کی خصوصی کاویج سے منظور ہونے والے پاسپورٹ کاؤنٹر کا اختتا ان کے صاحبزادے راو ساتھ اجمل خان نے کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لگنون عوام سے کیا جانے والے فلاحی منصوبوں کے وعدے کی تکمیل پر یقین رکھتی ہے دیپالپور کی عوام کے جانے سے پاسپورٹ آفیس کے اجرا کا واضح بھی مکمل ہو گیا آرزی طور پر ناظرہ آفیس میں سپیشل کاؤنٹر کا اجرا کیا گیا ہے بلڈنگ مکمل ہونے کے بعد پاسپورٹ آفیس منتقل کر دیا جائے گا اس موقع پر پیریسٹر راو فہد اجمل خان سمیت محکمہ ناظرہ پاسپورٹ آفیس کے افسران سمیت مقامی لیگی رہنوں کی بڑی تعداد موجود تھی چیچہ وطنی کلرک بار اسوسییشن اور اسٹام پروچ اسوسییشن چیچہ وطنی کی جانب سے سویڈن میں قرآن پاک کی بیحرمتی کے خلاف احتجاجی ریلی ریلی مختلف پزاروں سے ہوتو ہی پریس کلپ پہنچی ریلی میں شریک افراد نکتیبے اٹھا رکھے گئے مظاہرین نے قرآن پاک کی بیحرمتی پر سویڈن کے خلاف شدید نعرے بازی کی صدر کلرک بار اسوسییشن فاروق احمد نے کہا کہ قرآن پاک کی بیحرمتی کرنے والے کو سکت سے سکت سزا دی جائے بحیث کیتے مسلمان کوئی دنیا کے مسلمان ہمیں ایک قوم ہیں اس معاملہ پر ہمیں کوئی فرقابازی نہیں حکومت سے سویڈن کے سفیر کی ملک بدری اور سویڈن سے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں قرآن ہمارے سینہ میں محفوظ ہے اسے وہاں سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا منچن آباد ہمارے نمائدے احمد یار کھوکر کی ریپورٹ کے مطابق خلقہ پی پی دو سو سینٹس منچن آباد تحریک انصاف پاکستان کے ٹکٹ ہولڈر مسلمان خان کو دوکہ نے بھی نو مئی واقعات کی مضمت کرتے ہوئے سیاست سے کنارکشی اختیار کر لی انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں اپنے بیان میں کہا کہ بسم اللہ الرحمن 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 میں محمد سلمان ہان امیدوار پی پی 233 ٹکٹ ہولڈر پاکستان طریقہ انصاف جس طرح آپ سب کے علمے ہیں نو مائی کورونما ہونے والے واقعات انتہائی افسوسناک تھے جس طرح افواج کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا اور ہمارے شہداؤں کی یادگاروں کو نقصان پہنچایا گیا میں ان سب کی شدید مضمت کرتا ہوں اگر ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہوں گے تو ہمارا ملک ترقی کیسے کرے گا ان حالات میں سیاست سے کچھ عرصہ کے لیے بریک لے رہا ہوں لیکن انشاءاللہ اپنے حلقے کی عوام اور تمام دوستوں کے لیے ہمیشہ حاضر رہوں گا اپنی ذاتی حیثیت میں ان کی خوشی غمی میں اور دیگر معاملات میں ہمیشہ حاضر رہوں گا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے گی ٹین این نیوز ٹین این نیوز